ایک درکشاں ستارہ میں کہوں اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے کشمیر قراؤن کے ایڈیٹر انچیف شاہد عمران صاحب تو ان سے ہم جاننا چاہیں گے کہ صحافت کی دنیا میں انہوں نے کب قدم رکھا اسلام علیکم برحمت اللہ وبرکاتہ سب سے پہلے میں شروع کرنا چاہوں گا ایک شید سے جو میرا سپیوے چھیر ہے نظار میں تیری گریوں پہ اے وطن کے جہاں چلی ہے رسمت کے اب کوئی نصر اٹھا کے چلے جو کوئی چاہنے والا تواب کو نکلے نظر چورا کے چلے جسم جہاں بچا کے چلے آپ کا بہت بہت شکریہ سب سے پہلے اس ہانگا کی پاک سرزمین کو میں سلام کرنا چاہوں گا اس وطن عزیز سے وابستہ لوگ جتنے بھی ہمارے کشمیر کے اس کونے میں رہ رہی ہیں ان کو میری طرف سے پیار بڑا سلام صحافت کی دنیا میں قدم رکھنے کی بات میں کروں گا یہاں پہ آپ نے سیدھا سوال پوچھا میں نے گراجویشن سائنس میں کی ہے بی اے سی کر کے میرا بھی یہ سبنا تھا کہ میں کچھ کروں اپنے لوگوں کے لیے تو گراجویشن کر کے ہی میں نے یہ سوچا کے میں جواللزم کے ذریعے ہی لوگوں کی خدمت کرنا چاہوں گا میں نے تب بھی صحافت کو عبادت سمجھا تھا اور آج بھی میں جب میں نے پوسٹ گراجویشن کی جنرلزم ہے even ریسرچ کی پھر جنرلزم ہے وازار کا طور پر اور آج بھی میرا یہی مقصد اور منشور ہے کہ میں اس وطن عزیز کے ہر ایک انسان کے حوالے سے سجید کے ساتھ کام کروں اس کے دکھ دکھ کو سمجھوں خود جا کے ہر ایک غریب کا دکھ سمجھنے کی پروشش کروں اور کیونکہ میرا ایک ہی مقصد اور منشور ہے خاص کر کشمے پہ صحافت کرنے کا میں نے زندگی کا فیصلہ صرف ربے زلجلال کرتا ہے نہ میں کسی سے ڈرتا ہوں نہ میں کہیں پہ رکھتا ہوں نہ جھکتا ہوں میں میری تیم کو بھی ہمیشہ یہی پیغام ہتا ہے کہ موت اور زندگی کا فیصلہ اللہ ربے زلجلال کرتا ہے آج صرف بے باک اور بے خوف صحافت کیجئے جی ریپورٹنگ جو ہے اس کی کاغری لوگ سرانہ بھی کرتے ہیں میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ آپ جب کسی بڑے سیاہ سبدان کا انٹرو لیتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کا اپروچ جو ہوتا ہے وہ بہت ہی پازیٹیو ہوتا ہے یعنی آپ کے چہرے سے ہی لگتا ہے کہ آپ کو اس سے ڈرتے نہیں اور دوسری بات جو میں نے دیکھی ہے کہ آپ پہلے جس کی سیکہ بھی آپ کو انٹرو لینا ہے آپ کے پاس جلائیں موجود ہوتے ہیں تو کہاں سے آپ نے یہ سیکہ کوئی ایسا جنرلسٹر جس کو آپ فالو کر رہے ہیں دیکھیں میں ہمیشہ یہ بولتا ہوں کہ میں اگر یہ کہوں کہ میں اپنا گائیڈ بھی خود ہوں میں ترجر خود ہوں تیچر بھی خود ہوں شاید یہ الفاظ کے ساتھ نائن ساپی بھی ہو جائے گی لیکن میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہوں اپنے لوگوں کے سامنے جو کچھ میں پوچھتا ہوں کسی سیاستدان سے حالانکہ یہاں شاید لنگیٹ کے لوگ مجھ سے ناراض بھی ہو گئے تھے جب میں نے اس وقت عزیز کے سیاسی انجینئر سے یہ پوچھا تھا کہ انجینئر صاحب آپ نے فرن کی اوپہ میں آیا ہے بہت کنٹروورشل ایک انٹرویو تھا وہ شاید مجھے نگیٹیوٹی کا بھی سامنا کرنا پڑا لوگوں نے یہ بھی اسے نگیٹیو لیا کہ شاید یہ ہمارے کلچر کے خلاف ہے میں قطن ایماناً کلچر کے خلاف نہیں ہوں کسی چیز کے خلاف نہیں ہوں فرن کے خلاف نہیں ہوں لیکن میرا ایک سیدھا سا سوال تھا ان کو کہ گرمی بہت زیادہ ہے گرمی میں فرن پہنا شاید آپ کے جسم اور جسمانی جو پہلے اس کے بھی خلاف ہے بہرحال میں نے کہاں سے سیکھا ہے میں ہر دن اس قوم کے ہر انسان سے سیکھتا ہوں اس قوم کے ہر بچے سے سیکھتا ہوں اس قوم کی ہر خاتون ہر بزرگ ہر شہری سے سیکھتا ہوں آپ یقین نہیں کریں گے شام کو میں ایک انٹہ اپنے ساتھ دیتا ہوں میں یہ سوچتا ہوں کہ آج مجھے اپنے سماج کے لئے کیا کرنا چاہیے ہر روز آپ کو لوگ پاسم کر رہے ہیں اور جوان آپ کو پاسم کر رہے ہیں تو کیا ایسا ممکن نہیں کہ آپ اپنی لیول پر کوئی خیراتی ادارہ کوئی قائم کرے اور اس کا پھر آج اٹھی ہو یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ جو بھی لوگ ہوتے ہیں وہ کوئی خیراتی ادارہ قائم تو کرتے ہیں اس پر بہت سارا پینسہ بھی جمع ہوتا ہے لیکن کوئی پھوچھتاش نہیں ہوتا ہے کہ آپ کے ذہن میں ایسا کوئی مطلب ہے ایسا کچھ کے آتھ وہ کریں گے اور آپ سے ادنا بھی انسان اس بارے میں آپ سے سوالات پھوچھ سکتے ہیں کہ کتنا پینسہ آیا اور خرش کس جگہ ہوتا بلکل میرے خیال میں ان سوالات میں سب سے اچھا سوال مجھے پسند کوئی آیت کو یہی ہے کیونکہ ماشاء اللہ اس قوم کے ہر بچے کا میں بہت شکر گزار ہوں ہر انسان کا بہت شکر گزار ہوں کہ ماہ رمضان کے مبارک مہینے میں کشمی قراؤن کے ذریعے ہم واحد ایک وسیلہ ہیں ہم نے دو کروڑ روپے جمع کیے اور وہ دو کروڑ روپے کسی وطن عزیز کے ان شہریوں میں ہم نے تقسیم کیے جو مستحق ہیں جو لاچار ہیں بے بس ہیں بے کس ہیں کمزور ہیں بیمار ہیں ہم نے ان میں تقسیم کیا آپ نے جہاں در خیراتی ادارے کی بات کی یقیناً میرے کچھ ایسے دوست ہیں جو مشورہ دیتے ہیں کہ شاید صاحب آپ کشمی قراؤن کے ذریعے ایک ادارہ جس میں باز آپ کا طور پر اٹھونٹی بلیٹی ہو ٹرانسپیرنسی ہو محض میں ربے زلجلال کو شاید یہی دعا کرتا ہوں کہ اگر ہماری وجہ سے میں نے پہلے ہی کہا کہ کسی ایک انسان کی زندگی تبدیل ہوتی ہے ہم نے سیرہ پر شبنم کی سٹوری کی دو یتیم بیچیا میری قوم نے ان کی اتنی زیادہ مدد کی اسی لاکھ روپے ان کے اطاقت میں میری قوم نے ڈال دیئے روڑی کے ایک فیملی کے ہم نے مدد کی معذور ایک غاندان تھا سوپور کا تو میں چاہتا ہوں کہ ہمیں ہماری قوم گم رہا نہیں ہے ہماری قوم زندہ قوم ہے ہماری قوم ایک بازمیر قوم ہے صرف اس قوم کو ایک اس رہبر کی ضرورت ہے جو رہبر اس قوم کو ایک اس رہ پر لے جائے جس رہ پر واقعی میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ کوئی ادارہ ایسا ہو کہ کوئی مستحق نہ رہے مجھے یاد آتا ہے یہاں پہ حضرت عمر صاحب جو ہمارے صحابی ہیں ان کی حکومت چونکہ ہم کمپیر نہیں کر سکتے ہم کمپیر نہیں کر سکتے ان کے ساتھ لیکن شاید ان کی حکومت میں عدل اور انصاب تھا یا ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حکومت میں ان کی خلافت میں شاید ایک عدل اور انصاب کا جنڈہ جو تھا وہ جنڈہ اگر آج اس قوم میں ایک بار پھر گھاڑ دیا جائے تو میرے خیال میں ہماری قوم ایک بار پھر ایک قوم بن جائے گی جیسا کہ کریت لوگ ہمیں حجوم کہتے ہیں مجھوں نہیں ہیں ہم کراوڈ بلکل بھی نہیں ہیں ہماری قوم ایک بازمی قوم ہے ہماری قوم ایک زندہ قوم ہے آپ نے جہاں تا خیراتی دارے کا پوچھا مجھ سے میں کوشش کروں گا انشاءاللہ کوئی ایسا ادارہ ہم قائم کرے کشمی قراؤن کے ذریعے کہ اس قوم کا بچہ بچہ ایک وہ جذبہ اس میں آئے دوسرے کی مدد کرنے کا جذبہ میرے وہی دیکھ وہی مقصد ہے پوچھا مجھ سے ہماری قراؤن کے لئے میں کمیٹی کی طرف سے یہاں کے لوگوں کی طرف سے آپ کو